اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میری کیوری پر ہے ہوا کی بیٹھی نے شورت اور علم کی اتنی سیڑھیاں تیہ نہیں کی 32 برس کے عمر میں ایک نوبل پرائز 8 برس بعد دوسرا نوبل پرائز 100 سے اوپر عزازی ڈگرییاں اور 20 دیگر انامات اور تمغے اخباروں کی سرخیوں میں اتنی بار نام موت اقیدوں کے حجوم آدم کے کسی بیٹے کے حصے میں بھی نہیں آئے زندگی کے 37 سال میں اس نے زندگی سے بھاگ جانے کی کوشش کی کیونکہ دن جیواروں سے ہم سر پھوٹتے ہیں وہ ہمارے سروں سے زیادہ مضبوط ہیں نام مرادیوں کی گود میں پلی زندگی محبت کی ٹھوکر سہ نہ سکی مگر آخر کار ناکامیوں اور تلخیوں سے اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ جب قسمت نے اس کی زندگی کو پلٹا دینا چاہا تو اس نے گھبرا کر کہا مجھے میری شغل سے بچاؤ اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے میری کیوری کے رتبہ کے سینس دان اور بھی گزرے ہوں گے اس سے بہتر انسان بھی قدرتنے پیدا کیے ہوں گے اس سے زیادہ کمیاب بیویاں اور مائے بھی دنیا میں ضرور ہوئی ہوں گی مگر ایک ایک ہی شخصیت میں سہانت انسانیت پیار اور ممتہ کی اتنی مقدار کبھی سمیٹی نہیں جا سکی ناظرین ایسی شخصیت کی تربیت کے لیے قدرت نے پوری فیاضی سے اپنی ازمیشیں بھی پیش کی میری نے اٹھانہ سو ستا سٹھ میں ایک بہادر اور مظلوم دیش میں ایک صاحب علم مگر غریب گھرانے میں جنم لیا جب روس کی برطر فوجی طاقت کے مقابلے میں پولینڈ اپنی ازادی نہ بچا سکا تو میری کے محب الوطن باپ کو وارثہ کے ایک اسکول سے نوکری سے بھی محروم ہونا پڑا پانچ ذہین بچوں کے سوا اس کے پاس کوئی دولت نہ تھی ناظرین میری کو اپنے پہلے دس برس میں دو اور صدبے ملے بڑی بہن اور ماں کی جدائی دونوں موتیں بیماری کے ہاتھوں ہوئیں مگر مفلسی بھی موت کی سالش میں شریک تھی چار بڑھتے ہوئے پیٹوں کے لیے اندھن چار ابرتی جوانیوں کو ڈھکنے کے لیے کپڑے اور چار کھلتے ہوئے ذہنوں کے لیے علم حاصل کرنے کے واسطے غریب باپ نے جو ہاتھ پاؤں مارے اس سے اولاد کی حمد بھی متحرک ہوئے بغیر نہ رہی ہائی سکول کے امتحان میں چار میں سے تین بچے سونے کا تمغہ لے کر پاس ہوئے تیسا تمغہ سب سے چھوٹے بچے میری نے حاصل کیا تھا دن رات پڑھائی سے میری کی سیت بگڑ گئی زندگی کا اگلا محلہ شروع کرنے سے پہلے باپ نے اسے کسی اشتدار کے پاس سیت بحال کرنے کو بھیجا زندگی کی جدو جہد سے کوسوں دور نوجوان ساتھیوں کی صحبت میں حسین قدرت کی آغوش میں سولہ سال کی دوشیدہ مستی سے جھوم اٹھی اس نے ساری جوانی کا نشا ایک ہی گھونٹ میں پی لیا اور چند لمحوں کے لیے ساری دنیا کو بھول گئی مجھے یقین نہیں آتا کہ الجبرہ اور جیومیٹری نام کی کوئی بلائیں بھی دنیا میں ہیں میرے ذہن کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے میری نے اپنے ایک سہیلی کو لکھا ناچ گانے کی محفل میں اسے دن اور رات کا فرق بھول جاتا ہے سیر سپاٹے میں فاصلے اور راستے کی بابندی نہیں رہتی شراطوں میں جائز اور نجائز کی تمیز غائب اور جنون کا یہ عالم تاری رہتا کہ اسے محسوس ہوا ہمیں تو کسی پاغل خانے میں ہونا چاہیے تھا میری کا یہ سال اس کے سب سالوں سے الگ تھلگ ہے جو لگتا ہے اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اپنی اگلی پچھلی زنگی کی ساری کمیاں پوری کرنے کی خوشش کی اس کی لڑکی ماں کی کہانی لکھتے ہوئے قدرت کا شکر ادا کرتی ہے کہ ریاضت اور زبد کی خوشک نفصدی گزارنے سے پہلے اسے موقع بھی نصیب ہوئے جب ایک ہی ناچ ناچتے ہوئے اس کے جوتوں کے تلوے ختم ہو گئے کون جانے ایک سال میں جو شرینی اس نے حاصل کی وہ زنگی بھر کے کڑوے گھوٹ پینے میں کہاں تک مددگار ہوئے ناظرین خواب ختم ہو گیا میری اور اس کی بہن برونیا کو فیرس جا کر عالت علیم حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہوئی ادھر گھر کی مالی حلت ایک کا بوجھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہ تھی میری نے تجویز کیا کہ وہ کچھ عرصہ نوکری کر کے بہن کا خرچہ بھیجے گی پڑھائی پورا کرنے پر بہن میری کا خرچہ برداشت کرے گی ناظرین وارثہ کے باہر کسی گرانے میں بچے پڑھانے کی نوکری مل گئی تنخواہ کا زیادہ حصہ بہن کو چلا جاتا اپنی ضرورتیں اس حد تک کم کر لی کہ ڈاک کا خرچہ بچانے کے لیے بھائی کو خط بیر سے لکھنے لگی اسی نوکری کے دوران میں مالک کا بڑا لڑکا قیونی انیوورسٹی کی چھٹیوں میں گھر آیا ناظرین اس نے گھر میں ایک جوان خوبصورت لڑکی دیکھی جو افسرا کی طرح ناچ تھی اور عالم کی طرح باتیں کرتی تھی محبت کا جواب محبت نے دیا مگر بہار کا یہ جوان کا ہرا نہ کر پایا کیونکہ مالکن کو یہ گوار نہ تھا کہ اس کا خاندانی لڑکا ایک استانی اور نوکرانی سے بیع کرے ادھر لڑکے میں حکم عدولی کی احمد نہ تھی امریکہ جوان دل ٹوٹ گیا اس عالم میں اس نے ایک خط میں اس گھٹیا دنیا کو خیر بات کہنے کی خوش زہر کی مگر پھر دل کے ٹکڑے جوڑے اور ان پر پتھر باندھ کر اپنا کام جاری رکھا بھرونیا نے ڈاکٹری پاس کر لی اور اپنے ایک طالب علم سے شادی کر لی وعدہ نبھانے کے لیے اس نے میری کو مزید تعلیم کے واسطے پیرس بولایا میری کا دل اچار تھا مگر بہن کے بہت اسرار پر وہ پیرس چلی گئی جہاں تیریس سال کی عمر میں وہ کالج میں داخل ہوئی ایک سستے قرائے کے مکان میں جہاں روشنی تھی نہ پانی اس نے چار برس بیتائے نہ کافی کپڑوں کی وجہ سے اسے راتوں کو بہت سردی لگتی نہ کافی خوراک اور کافی کام کی وجہ سے ایک بار اسے بھی ہوش پایا گیا بہن اور بینوئی اسے اپنے پاس رکھنے پر رضا مند نہ کر سکے اسے اپنی پڑھائی اور فاقہ مستی کی زندگی میں کوئی خلل پسند نہ تھا جماعت کا کمرہ لیبارٹری کتابیں اور اپنی اندھیر کوٹری اس کی ساری کائنات تھے مگر اس کے علم کا دائرہ فزیکس کمیسٹری ریاضی شاعری موسیقی اور ستاروں کے جہاں تک وسیع ہوتا جا رہا تھا ناظرین تفسیہ راس آئی میری ایم اے کے امتحان میں اول رہی فزیکس کے بعد اگلے سال اس نے ریاضی کا ایم اے کیا جس میں دوسرا نمبر پایا اب زندگی میں کوئی اور ارمان نہ تھا سوائے مزید پڑھائی اور مزید ریسرچ کے شادی اور مرد کے دو الفاظ اس نے اپنی لغاز سے نکال دیئے سوائے پروفیسروں کے کسی مرد سے اس کا واسطہ نہ تھا ناظرین پیرس میں ایک سینسدان پیری کیوری بھی رہتا تھا اس کی زندگی کا ارمان بھی سینس تھا شادی اور عورت کے الفاظ اس کی ڈکشنری سے بھی غیب تھے کیونکہ ذہین عورتیں نیاب ہیں اور باقی عورتیں کوئی بھی غیر معمولی راستہ اختیار کرنے میں حامل ہوتی ہیں 35 سال کی عمر تک وہ محبت سے نعاشنا تھا ایک بار کسی پروفیسر کے گھر میں دونوں کی ملاقات ہو گئے بات چیت کے موضوع سے شروع ہو کر ایک دوسرے میں دلچسپی تک جا پہنچیں چند ملکاتوں کے بعد پیری نے شادی کی تجویز کی ناظرین میری کا مرجھایا دل دوسری محبت سے فرن کھل نہ سکا مگر سال بھر کی ٹال مٹول کے بعد اس نے پیری کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیے سائنس دانوں کا یہ جوڑا عاشقوں کا جوڑا بھی بن گیا سائنس سے ان کے مشترکہ عشق نے ان کے بہمی عشق کو ایک گرہ لگا دی میری نے اپنے خواند کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بہن کو ایک بار لکھا کہ خواب میں بھی اس سے بہتر خواند کا تصور نہیں ہو سکتا مجھے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا خواند ملنا ممکن ہے وہ قدرت کا بہترین توفہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پیار پڑتا جاتا ہے میری نے گھر سنبالا اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر دوسری مگر اس کے سینس سے متعلق کام میں کوئی کمزوری نہ خولاد میں مکنانتیسی طاقت پیدا کرنے کے مسئلے پر اسے ایک وظیفہ ملا اور فزکس میں پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے بھی اس نے متعلق شروع کیا ہنری بیکول نے مشہدہ کیا تھا کہ یورینیم سے ایسی کرنے نکلتی ہیں جو ٹھوس اور غیر شفاف چیزوں کو بھی پار کر جاتا ان کرنوں کی نوئیت کا متعلق میری کی ڈگری کا مضمون تھا ایک ٹوٹی پوٹی لیبریری میں میری نے اپنے خواند کے امداز سے تجربے شروع کیے سب سے پہلے اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ریڈیای کرنے صرف یورینیم سے نکلتی ہیں سب ہی اناثر پر تجربے کر کے اس نے دریافت کیا کہ تھرونیم سے بھی ایسی کرنے نکلتی ہیں اپنے تجربوں میں اس نے یہ بھی دیکھا کہ یورینیم اور تھرونیم کے کئی مرقبوں سے ریڈیای عمل ان کی مقدار کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے اس سے اسے شک ہوا کہ کہیں ان مرقبوں میں کسی نئے نامعلوم انصر کی ملاوٹ نہ ہو کمیسٹری میں نئے انصر کی تلاش نئی دنیا تلاش کرنے سے کم نہیں ناظرین میری کیوری اور پیری کیوری کا نیا عظم ان سمندری جہاز رانوں کی طرح تھا جو اند دیکھے نئے سمندروں میں نئے سہلوں کی کھوج میں لنگر ڈال دیتے تھے چونکہ نئے انصر کے وجود کے بارے میں شک یورینیم کے مرقب سے ہوا اس لیے اس کی تلاش یورینیم کی کان میں ہو سکتی تھی مگر جس دھات سے یورینیم الگ کیا جاتا تھا نئے انصر غالباً اس کا دس لاکھوں حصہ تھا بھاری مقدار میں اتنی بیش قیمت دھات تجربوں کے لیے حاصل کرنا میری اور اس کے خواند کے بس میں نہ تھا انہیں یہ خیال سوجا چونکہ یہ نئے انصر یورینیم سے مختلف ہے اس کے لیے یورینیم نکالنے کے بعد جو کنکری بچتی ہے اس میں اس کا ہونا اینرل غلب ہوگا یہ کنکری انہیں مفت میں مل گئی چار برس تک دو دماغ اور چار ہاتھ سینکڑوں من کنکری پر ترہ ترہ کے تجربے کرتے رہے آگ کے چولوں پر ابلتی کراہیوں میں بیلچے بھر کر ڈالتے ہوئے احالی صاف کنکری پر مختلف تضابوں اور دوائیوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے اور دیگر بیسیوں تجربے میں انہیں دن سے رات اور کبھی رات سے دن ہو جاتے تھے ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے میری نے لکھا ہمارے پاس نہ روپیہ تھا نہ دھنگ کی لیبارٹری اور نہ کوئی امداد دیکھ دن ہماری مشترکہ زندگی کے سب سے بہادرانہ باپ تھے اس بے آرام لیبارٹری میں ہماری زندگی کے بہترین اور مصرور ترین لمحے گزرے چار برس کی کڑی ریاضت پھل لے آئے انہیں ایک کے بجائے دو انصر مل گئے ایک کا نام میری نے اپنے پیدائشی ملک پولین کے نام پر پولینیم اور دوسرے کا نام ریڈیم ان دریافتوں نے دنیا بھر میں حلچر مچا دی ریڈیم دنیا کی سب سے قیمتی دات ثابت ہوا مگر اس کے موجودوں نے نہ اس کا نسخہ پوشیدہ رکھا اور نہ جملہ حقوق محفوظ رکھے اسی طرح انہوں نے کروڑوں پہ کی عام دن پر یہ کہہ کر لات مار دی کہ انسانی بھلائی کی چیزیں ان کے لئے شہرت اور عزت کی راہیں کھول دی سن انیس سو تین میں انہیں دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز ملا جس کی عام دنی سے انہوں نے کرزے چکائے اور ایک مکمل لیبارٹری بنانا شروع کی پیری کو یونیورسٹی کی پروفیسری مل گئی اور کچھ عرصہ بعد سائنس اکیڈمی کی ممبری بھی محری کو ان دریافتوں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہو گئی نئی شہرت سے خوش ہونے کی بجائے میری نے شکایت کی کہ اس سے ہماری پر امن اور پر محبت زندگی منتشر ہو گئی ہے ازازی تاقریب اور اپنی مجلسی اہمیت سے مو موڑ کر سائنس کے یہ عاشق پھر اپنے عشق میں بٹ گئے اب انہوں نے ریڈیم کی خاصیتوں پر کھوش شروع کی ریڈیم کی ریڈیائی طاقت یورینیم سے بیس لاکھ گناہ پائی گئی جس کی کرنے ساخترین چیز کو پار کر جاتی ہے اس کی ریڈیائی طاقت کی گرمی ایک گھنٹہ میں اپنے وزن کے برابر برف کو پگھلا دیتی ہے اس سے ہیرہ چمکدار بن جاتا ہے جس سے اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان ہو جاتی ہے یہ کئی قسم کے جراسیم کو حلا کر دیتا ہے اور کیسر جیسے موزی مرز کو نیستو نابوت کر سکتا ہے ریڈیم کی ایجاد نے فزیکس ٹرمیسٹری بیالوجی علم نباتات اور علم عدویات کے پھیلاو کے لیے نئے دروازے کھول دیے ناظرین ایک لمبے سفر کے بعد میری اور پیری کا جوڑا عشق علم اور شہرت کی ہموار سطح پر آگے بڑھنے لگا کون جانے کتنے نئے فاصلے کس نئی رفتار سے تیہ ہوتے ناظرین ایک منہوس حادثے نے جوڑا ہی توڑ دیا انیس سو چھیک عیسوی کو انیس اپریل کو پیری کیوری سڑک پار کرتے ہوئے ٹانگیں اور موٹر کے بیچ میں آ کر کچلا گیا میری کی ساری دنیا روندی گئی پیری کے پیار سے جس دلی نے زندگی پائی تھی آج وہ مسئلہ گیا تھا جو کمر آج چھوٹی پھر روسیلی نہ ہو پائی ایک سال بعد میری اپنی سہیلی کو لکھتی ہے میری زندگی کو ایک ایسی چوٹ لگی ہے کہ کبھی سنبھلنا پائے گی مجھے اپنے بچوں کی پروش کا ضرور دھیان ہے وہ اتنے حسین پیارے اور اچھے ہیں مگر وہ بھی مجھ سے زندگی کی تڑپ بحال نہیں کر سکتے پیری کی یاد اسے پھر ریبارٹری میں لے آئی اس نے من مارا اور نئے تجربے شروع کر دیئے میری کی ریڈیائی کرنوں کی خاصیتوں کے ذریعے ریڈیم کی مقدار ناپنے کا طریقہ اجاعت کیا اس نے ریڈیم کے عملی فائد پر تحقیق کی انیس سو دس میں اس نے ریڈیائی قوت پر ایک کتاب لکھی جس کے نو سو ستر صفحات پر اس نے ریڈیم کے بارے میں سارا علم کلم بند کر دیا کتاب کے سر ورک پر پیری کی تصویر تھی دو سال پہلے اس نے اپنے خواند کی یاد میں پیری کیوری کے کارنامے کے نام پر چھے سو صفحات پر ایک کتاب شائع کی تھی بجھے دل کی چنگیاروں کی زیاد پھیلنے لگی میری کی شہرت اسمانوں کو چھونے لگی اسے اپنے خواند کی جگہ یونیورسٹی میں پروفیسوری مل گئے انیس سو گیارہ میں اسے ایک اور نوبل پرائز سے نوازا گیا اس کے بعد انعامات تمغوں عزازی ڈگریوں کا ناختم ہونے شروع ہو گیا دنیا کے ہر ملک ہر یونیورسٹی سائنس کے ہر ادارے نے میری کو خراج تحسین ادا کرنے میں ایک دلسے سے بازی لے جنا چاہی انیس سو چودہ کی جنگ عظیم میں میری کی شخصیت کچھ اور روپ نکھرے ریڈیای طاقت اور ایکس رے کو پہلی بار اس نے انسانی خدمت کے لیے استعمال کیا وہ اپنے ساز و سمان کے ساتھ زخمی کیمپوں میں زنگی کا پیغام بن کر پہنچی شکرگزار قوم اور ممنون انسانیت نے میری کو سر آنکھوں پر بٹھایا فرانس کی اکیڈمی نے پہلی بار بغیر چناؤ کے اسے میمری پیش کی ملک ملک سے دعوت نامے اور اعزازات پھر ملنے شروع ہو گئے انیس سو بیس میں سارا امریکہ سواقتی جوش میں پاگل ہوا اٹھا صدر جمہوریہ امریکہ نے اپنی قوم کی طرف سے نظرانہ اقیدز کے طور پر ایک لاکھ ٹالر کی قیمت کا ایک گرام ریڈیم میری کو بھینٹ کیا چند سال بعد یہ بھینٹ دورائے گئے میری نے انتہائف سے پیریس اور وارسہ میں تجربہ گاہیں قیم کی میری کیوری نے اپنی جسمائی انطاقت کا ہر حصہ سائنس کی خدمت کے لئے وقف رکھا مگر اور ایک ناقابل تشخیص بیماری نے زندگی کا سرا رس نچوڑ لیا جولائی انیس سو چونتیس میں اس پرسوز اور رومان انگیز سہنسدان کے دن پورے ہو گئے ناظرین مرض کی تشخیص ہو گئی مگر مرض کی موت کے بعد میری اپنی ہی دریافت ریڈیائی عمل کا شکار ہو گئی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اللہ انہیں کے بعد موسیقی پسند آئی ویڈیو موسیقی پسند آئی ویڈیو موسیقی پسند آئی ویڈیو